اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آٹھ جملے ہی سمجھ لئے تھے اب ہم اس سبق میں یعنی پارٹ ٹو میں ہم ماتلک کے استعمال سے آگے کا سبق سمجھیں گے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے دیکھو جس طرح اس میں کیا تھا اسی طرح ہمیں سبق کو تصویر کو دیکھ کر ہی سمجھنا ہے تو دیکھو یہاں پہ کیا ہے کہ ماتلک کے استعمال سے دیکھو ماہاز ہی آنے کوشن ماہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہے یعنی ہمارے قریب جو رکھی ہوئی چیز ہے ان کے لئے سوال پوچھا جائے رہا تھا اب یہ جو ماتلک ہے وہ ہمارے قریب نہیں دور والی چیزوں کے لئے سوال پوچھا جائیں گا کہ اگر ایک چیز ہمارے دور ہو اور اس کے لئے کوئی سوال کرے تو اس کے لئے کیا کہا جائیں گا ماتلک یعنی دور کی چیز کے لئے ماتلک یعنی وہ کیا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے قریب کوئی چیز رکھی ہوئی اور ہم پوچھیں گے وہ کیا ہے یہی کہیں گے کہ یہ کیا ہے لیکن اگر ہمارے قریب نہیں دور چیز ہو تو ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ کیا ہے ہم اس کے لئے دور کا اشارہ کر کے کہیں گے کہ وہ کیا ہے تو ہمیں اس سبق میں یہی سمجھنا ہے تو دیکھو ماں تلکہ یعنی وہ کیا ہے یعنی وہ یعنی یہ بلی ہمارے دور بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے لئے سوال کیا جا رہا ہے کہ ماں تلکہ وہ کیا ہے تو ہم جواب کیا دیں گے تلکہ کی تتل دیکھو آنسر بھی اسی طرح دینا ہے اگر قریب چیز ہو تو اس کے لئے ماا حاجی سوال کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے تو اس کا جب آنسر دے گے تو حاجی کو ہی یعنی استعمال کر کے ہمیں آنسر بھی دینا ہے جیسے حاجی غرفتن ماہ حاجی یعنی یہ کیا ہے ہم کمرے میں ہی ہے تو ہمیں پوچھا جانچے کہ یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے حاجی غرفتن یہ ایک کمرہ ہے لیکن یہاں پہ دیکھو ماہ تلک یعنی وہ کیا ہے تو تلک قططن وہ ایک بلی ہے دیکھو یہ گھولتا معانس کی نشانی ہے یعنی ایک جیسے مذکر تو ہوتا تو قطن ہوتا یعنی بلہ لیکن قططن یعنی بلی تو ہم برابر کر کے ہاں پہ اردو میں لکھیں گے ما تلکا یعنی وہ کیا ہے پھر کوششن مارک کریں گے تلکا قططن یعنی وہ ایک بلی ہے آیا سمجھ میں اسی طرح ہمیں سبق کو سمجھنا ہے پھر آگے ہے ما تلکا کیا ہے کوششن ما تلکا یعنی وہ کیا ہے تو آنسر ہے یہ ایک پہیہ ہے یہ ٹائر ہے تو اس کو پہیہ کو عربی میں کہا جائیں گا تو ہم آنسر دیں گے عربی میں تلکا آجالتن آجالتن یعنی پہیہ تو پھر برابر کر کے ہم لکھیں گے ما تلکا یعنی وہ کیا ہے پھر کوششن مارک پھر اردو میں لکھیں گے تلکا آجالتن یعنی وہ ایک پہیہ پہیہ یعنی ٹائر چکہ پھر آگے ہے ما تلکا کوششن پوچھا جا رہا ہے ما تلکا یعنی جو تصویر ہے یہ چیز ہے کیا ہے یہ باگیشہ ہے تو باگیشہ کو عربی میں کہا جائیں گا حدیقتن تو ہم عربی میں لکھیں گے تلکا حدیقتن اب ہم آنسر لکھیں گے برابر کر کے ما تلکا یعنی اب تو ہمیں پتہ چلی جائیں گا کہ ما تلکا کو اردو میں کہا جائیں گا وہ کیا ہے پھر جو اب ہے تلکا حدیقتن تو اردو میں لکھیں گے تلکا یعنی وہ حدیقتن یعنی باگیشہ تو ہم کیا لکھیں گے وہ ایک آیا سمجھ میں پھر آگے ہے ما تلکا پوچھا جا رہا ہے کہ جو سامنے چیز رکھی ہوئی ہے وہ کون سی چیز ہے تو ہم کیا کہیں گے وہ ایک ٹیبل ہے تو ٹیبل کو عربی میں کہا جاتا ہے پاویلتن کیا ہے پاویلتن تو اردو عربی کا انصر لکھیں گے ہم تلکا تاویلتن کیا لکھیں گے بچوں تلکا تاویلتن پھر اردو کا جواب تو ہمیں پتہ ہی ہے ہم کیا لکھیں گے ما تلکا یعنی وہ کیا ہے پھر کوششن مارک کرنا ہے تلکا تاویلتن یعنی وہ ایک ٹیبل ہے کیا ہے ٹیبل ہے پھر یہاں پہ ما تلکا تصویر کو دیکھ کر ہمیں آنسر دینا ہے کہ وہ کس چیز کی تصویر ہے تو پوچھا جا رہا ہے ما تلکا یعنی وہ کیا ہے تو یہ ایک اوٹنی ہے تو کیا لکھیں گے اوٹنی کو عربی میں کہا جاتا ہے نا قتن کیا کہیں گے بچوں نا قتن اگر اونٹ ہوتا تو جھمرن ہوتا لیکن یہاں پہ اونٹ نہیں ہے لیکن نا قتن پھر اردو میں کیا لکھیں گے ہم جس طرح ہم نے اوپر لکھا ہے ما تلکا کا اردو ہوتا ہے وہ کیا ہے تو تلکا نا قتن وہ ایک اونٹنی ہے اونٹنی ہے آیا سمجھ میں تو بچوں یہاں پہ ہم نے اس پیج کو مکمل کر لیا ہے اب ہم یہی چپٹر 3 کا پارٹ 2 کا پیج نمبر 2 ہے اس کو بھی سمجھے گے اس میں 3 جملے ہیں کوششان کے ساتھ تو اسے بھی ہمیں سمجھنا ہے تو دیکھو نمبر 14 یا چودوے نمبر پہ ہے ما تلکا یعنی وہ کیا ہے کیا ہے بچوں ما تلکا وہ کیا ہے تو دیکھو یہ ایک ٹوکری لکھ رہی ہے تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے سل لدن تو ہم لکھیں گے تلکا سل لدن سل لدن یعنی بچوں ٹوکری تو پھر ہم اردو میں جس طرح ہم نے لکھا ہے اسی طرح ہمیں لکھنا ہے کہ ما تلکا کو اردو میں کیا لکھنا ہے وہ کیا ہے فکوشن مارک تلکا سل لدن تو تلکا کو اردو میں لکھیں گے ہم وہ سل لدن یعنی ٹوکری تو وہ ایک ٹوکری آیا ہے سمجھ میں اب آگے دیکھو ما تلکا تصویر کو دیکھ کر سوال کیا جا رہا ہے کہ ما تلکا تو دیکھو یہ کھڑکی کی تصویر دیکھ رہی ہے ہمیں تو کھڑکی کو عربی میں کہا جاتا ہے نافیدت کھڑکی کو عربی میں کیا کہا جائیں گے بچوں نافیدت تو ہمیں کیا لکھنا ہے تلکا نافیدت پھر اردو میں جس طرح ہم لکھیں گے ما تلکا وہ کیا ہے فکوشن مارک تلک نافیدت تلکا دجھا جتن مرگی کو مرگی خیر تو اچھو یہاں پہ ہم نے اس سبق کو مکمل کر لیا ہے ایکسرائز ہے اس کو ہم پارٹ تھری میں سمجھے گے تو اس سبق کو بالکل اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنا بھی ہے یاد بھی کرنا ہے اور نارڈ بک کے پیج میں ہمیں ایک مرتبہ بالکل اچھی طریقے سے جس طرح میں نے لکھا ہے اسی طرح ہمیں ایک مرتبہ لکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ